دوستو آج جو اس ڈبی کے اندر گولی ہے وہ ہے کچھلاتی گولی ہے کچھلاتی گولیاں یہ ایک ایسی خاص قسم کی گولی ہوتی ہے جو کھوئی ہوئی جوانی کو واپس لانے کی صلاحیت رکھتی ہے جن مردوں کی جوانی ختم ہو چکی ہو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہوں ٹائمنگ کی کمی ہو صورت انزال کی دکت ہو کمزوری آ چکی ہو کئی کئی دن تک مباشرت کے لیے دلنا چاہتا ہو یا کسرت مباشرت سے یا جلق کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے اور ان کو یہ ساری کمزوری آئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی گولی ہے جو آپ وقت پہ بھی استعمال کریں گے تو وقتی فائدہ بھی پوچھائے گی اور آپ اس کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین مانئے اس سے اچھا علاج آپ کو کہیں نہیں ملے گا بہت ہی خاص اور سپیشل گولی ہوتی ہیں جس کو کچھلاتی گولی کہا جاتی ہے تو یہ گولی آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس طبی کے اندر موجود ہیں یہ دو قسم کی گولیاں ہوتی ہیں دیکھئے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں ایک قسم کی گولی یہ ہے جس پہ میں نے سونے کا ورک چڑھا رکھا ہے اور ایک قسم کی گولی یہ ہے جو سادھی ہے یہ سادھی گولی ہے دو قسم کی گولی ہیں اب ان کو دونوں کو بنانے کا میں انشانہ خریقہ بتاؤں گا اور اس میں جو میرے ڈالا ہے نسخہ جو ہے تو آپ نسخہ نوٹ کیجئے سب سے پہلے تو آپ کو لینا کیا ہے اس میں لینا آپ کو کچھلہ مدبت اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مدبر شدہ کچھلہ ہی استعمال کریں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کیونکہ یہ ایک زہری دوائی ہے اگر آپ اس کو بھی گیا شدہ کی استعمال کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو خبردار خبردار اس چیز کو آپ دہان سے سنیں کچھلہ مدبر آپ کو دو طولہ لینا ہے شاہ دیمک تین عدد مشک خالص تین ماشا افیون مصفہ تین ماشا آب کریلا خان یعنی جس میں ابھی تو خم نہ پڑے ہوں آدھا سیر لے دیں ٹھیک ہے تمام چیزوں کو کسی نہایت امدہ خرل کے ساتھ آپ خرل کیجئے اس میں ڈال کے جو امدہ ہو جو اچھی کوائلٹی کا ہو جس میں حکمہ اطبعہ حضرات کہتے ہوں کہ ہاں اسی خرل میں دوائی اچھی رہتی ہے اب آپ جانتے ہیں خرلوں کی قسمیں بہت الگ الگ ہیں آپ کوئی اچھی قسم کا خرل لیں ٹھیک ہے ہاں یوں نہیں کہ کسی بھی چیز میں آپ نے ڈالا اور خرل کر لیا کیونکہ قیمتی دوائی ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ملے گا انشاءال اب آپ کو کرنا کیا ہے امدہ خرل میں آپ کو جو ہے اس کو خرل کریں اور خرل کرنے کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی گولی بنا لیں ٹھیک ہے چنے سے بڑی گولی بنائیں اور جنگلی بیر سے تھوڑی چھوٹی گولی دینے دے اس کو ٹھیک ہے یہ ایک گولی صبحہ اور ایک گولی شام کھائیں دودھ کے ساتھ انشاءاللہ بڑا زبردست ریزلٹ آئے گا یہ آپ کی مردانہ کمزوری کو دور کرے گا ٹائمنگ کو بڑھائے گا قوت اباہ میں اضافہ کرے گا کھوئی ہوئی جوانی کوئی واپس لائے گا یہ نسخہ اور یہ ایک ایسی گولی ہوتی ہے جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اب یہ تو ایک قسم کی گولی ہو گئی ٹھیک ہے گولی بن گئی اب یہ دو قسم کی کیسے بنانی ہے گولی یہ بھی میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں آج یہ جو ہم نے گولی جب تیار کریں گے ہم تو اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت لگے اور اس کا اور اچھا فائدہ ہو تو پھر آپ ورقے سونا چلھا لیجی جیسے کہ پیلے رنگ کی گولی میں نے چلھا بنا ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے گولڈن کلر کی گولی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پر ورقے سونا چلھا لیجی اور آپ چاہتے ہیں کہ ورقے سونا چلھائیں تو پھر خالی گولی اس طرح سے رہنے دیجیے ٹھیک ہے اب یہ میں نے آپ کو کھانے کا طریقہ بتا دیا یہ ہے ایک علاج آپ کو چاہیے وقتی فائدہ تو وقتی فائدہ آپ کو کیا کرنا ہے وقتی فائدے کے نہیں آپ دو گھنٹہ یا دن گھنٹہ پہلے ایک گولی کھائیں ہو سکے تو اس کے ساتھ تھوڑا سکھی بھی کھانے اس گولی کے ساتھ یاد رکھئے یہ گولیاں اگر آپ لگاتا استعمال کریں گے تو پیاس زیادہ لگی گی جیسے آپ نے دو گولی کھائی ہے وقتی فائدے کے نہیں ٹھیک ہے تو آپ پیاس لے رہے تو پانی کی وجہ پھر دوگ پی لیجئے اور کمال دیکھئے کیونکہ یہ خاص قسم کی گولیاں ہوتی ہیں اور ان کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے بہت پاورفل گولی ہیں تو آپ بجھائیے منفورس بیاگرہ بگورہ سے آج ہی آپ یہ گولی بک کرا سکتے ہیں اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پہنچا دی جائے گی اس کا کوئی ریڈ بھی زیادہ نہیں ایک گولی کا ریٹ ہے وہ ایک سو دس روپیہ ہے تیز گولی کا جو ریٹ ہوگا وہ دوستو چھے ہزار روپیہ ہوگا گولی دبری میں تیز گولی ہوتی تو تیز گولی کا ریٹ ہے چھے ہزار روپیہ ہوگا سوری تین ہزار روپیہ ہوگا اور ایک گولی کا ریٹ ایک سو دس روپیہ ہوگا میرے موز سے چھے ہزار روپیہ نکل گیا یہ غلطی سے کیونکہ ایک گولی جب آپ لیں گے تو ایک سو دس ہے یہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے آپ ویڈیو کو پورا سنا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میں آپ کے لیے خاص خلقہ ہوں گا میرے ساتھ جلے رہیں بنے رہیں اجازت کی سلام علیکم